موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آیودیا میں بابری مسجد کی ارازی پر حکومت کا دعوی عام انتخابات سے قبل عدالت میں سیاست کو داخل کرنے کی کوشش بیرسٹر اویسی کا شدید ردعمل بائیسن پولو گرانڈ پر نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر کے لیے رحموار مرکز حکومت کو فیصلہ لینے کا اختیار ہائی کورٹ کے عبوری احکام جاری کسانوں کو منافع بشت حیمت فراہم کرنے سے ہی فائدہ ہوگا حسل بیمہ سکیم کورپوریٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے جنوبیم ویاستوں کا کسان کانگریس اجلاس لنگرہوز موسیٰ ندی میں دو خواتین کے سنسنی خیز خطیق کموں محل جیچنسی کا جاروب کشملاسیم گرفتار بالاپور میں گھٹکا تیاری کے کارخانے کا پردہ فاش بھاری مقدار میں ممنوع گھٹکا زب رنگ ایرڈی آپکاری انفورسمنٹ شعبے نے غیر خانونی کانجے کی منتقلی کو بنایا ناکام اور جبلی ہلز میں پرسرار دھماکہ ایک شخص شدید جھلز گیا علاقے میں خوف و دہشت سرخیں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں قبروں کی تفصیل کے جانے مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ سے ایوٹھیا کی متنازع زمین کے ایک حصے کو حوالے کرنے کی اجازت مانگی ہے تاکہ اسے رام جنبہ بھومی نیاز کو تیارہ سکے رام جنبہ بھومی نیاز ایک ٹرسٹ ہے جو رام مندیر کے منصوبے کا ذمہ دار ہے حکومت نے یہ درخواست ایک ایسے وقت کی ہے جب میں میں لوگ صبح کے انتقابات ہونے والے ہیں اس درخواست کو جسے اس نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی حکومت ہندو تنظیموں کو یہ تاثر دینا چاہتی ہے کہ وہ رام مندیر کے کاس کی پابند ہیں سپریم کورٹ نے انیس سو تریانوے میں حکومت کی طرح سے حاصل کی گئی سینسٹ ایکر ارازی کے آس پاس جون کی تو صورتحال کو برقرار رکھنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ میں منگل کو بابری مسجد ملکیت مقدمے کی سماعت ہونے والے تھی لیکن ایک جج کی بیماری کی وجہ سے یہ سماعت نہیں ہو سکی ملی سے اتحاد المسلمین کے صدر بیرسر اسد الدین اویسی نے کہا کہ یہ مرکازی حکومت کا ایک مکہ رانہ فیصلہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیاسی لڑائی کو عدالت کے کمرے میں لائے گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس مرحل پر اس طرح کی درخواست داخل کرنا سیاست سے بھرا ہوا فیصلہ ہے بیرسر اویسی نے الزام لگایا کہ مرکز حکومت آزادانہ اور انصاف کے تخاظوں کے مطابق فیصلے کروکنے کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے تلنگانہ میں نئے سیکیٹریٹ کی تعمیر میں حیل رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں ہائی کوٹ نے بائیسن پولو گرانڈ سے مطالق تمام مقدمات کو برخواست کرتے ہوئے عبوری احکام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مرکازی حکومت گرانڈ سے مطالق کسی بھی طرح کا فیصلہ لے سکتی ہے پچھمنک کر ارازی کے بائیسن پولو گرانڈ کو مرکازی حکومت میں پہلے ہی تلنگانہ حکومت کو دینے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس سلسلے میں زیر التوہ مقدمات کی ایک سوئی کے بعد ہی یہ گرانڈ تلنگانہ حکومت کے حوالے کیا رہ سکتا تھا اس مقدمے کی آئندہ سماد بارہ فور وری کو ہوگی سیکیٹریٹ کے لیے بائیسن پولو گرانڈ حوالے کرنے کے مرکز کے فیصلے کے خلاف تیس سے زیادہ درخواستی داخل کی گئی تھی اسے ہائی کوٹ نے پرخواست کر دیا کسانوں کو انچورنس رائطو بندھو اسکیموں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے گاندی بھون میں کسان کانگریز جنوبی ہن ریاستوں کے کسانوں کا اجلاس منقعت ہوا اجلاس میں کانگریز کسان سل کے صدر نانا پاٹل نایار صدر شید کو دھنڈا رڈی اپوزیشن لیڈر بھٹی وکرمارکہ کے علاوہ جنوبی ریاستوں کے کسانوں اور کانگریز کے کئی خادی نے شرکت کی اس موقع پر کسان سل کے صدر نانا پاٹل نے کہا کہ فصل بیما اسکیم ریلائنس کمپنی کے لیے شروع کی گئی نرندر موڈی کارپوریٹس کو تین لاکھ کروڑ روپے خرض معاف کر سکتے ہیں لیکن کسانوں کا خرض معاف نہیں کرتے اپوزیشن لیڈر بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ بی جے پی اور ٹیارس حکومت اختیار میں آنے کے بعد کسانوں کی خودکشی میں اضافہ ہوا ہے ماضی میں کانگریز نے کسانوں کے لیے جو اسکیمے لائی تھی وہیں اسکیموں سے کسان آج بھی استفادہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ موڈی اور کیسی آر نے صرف کارپوریٹ شعبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے اسکیموں کا آغاز کیا کانگریز کے لیڈر جی ونڈر ڈی اور ہنمتراؤں نے کہا کہ زیرات کے لیے دی جانے والے آلات کسانوں کے بجائے ٹیارس کارکنوں کو دیے گئے باغبانی کرنے والے کسانوں کو مکمل سبسیدی فراہم کی جائے ہنمتراؤں نے کہا کہ کسانوں کے ہاتھوں میں ہدھ کڑی پہنانے والے وزیراعلا کیسی آر کسانوں کو منافع بخیمت دیں تو ان کے ساتھ انصاف ہوگا سابق وزیر ہری شراؤں نے کہا ہے کہ دیہات ملک کی رلکی ہڈی ہے اس کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے ہیدراباد میں کیمپ آفیسر گچویل حلقے سے کامیاب ہونے والے سرپنچوں نے ہری شراؤں سے ملاقات کی اس موقع پر ہری شراؤں نے سرپنچوں کو مبارک بات دی انہوں نے نومنتخبہ سرپنچوں سے کہا کہ سرکاری پروگراموں کو عوام تک لے جائیں ہری شراؤں نے کہا کہ نئے پنچائت راج ایک کے ذریعے گرام پنچائتوں کو ترقی دی جائے گی ہری شراؤں نے کہا کہ تانوں کو گرام پنچائت کی حیثیت سے ترقی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ نومنتخب سرپنچ عوام میں رہیں اور ان کے مسائل کے ایک سوئی پروگ کریں تو وہ عوام کا دل جیت سکتے ہیں تلنگانہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ نے اطلاع دی ہے کہ ایک ہم فورووری سے پریکٹیکل امتحانات کا آغاز ہوگا بیس فورووری تک یہ امتحان جاری رہیں گے جاریہ سال جملہ تین لاکھ ستائیس ہزار سال سو ایک سٹھ طلبہ پریکٹیکل امتحانات میں حصہ لیں گے بورڈ نے بتا کہ امتحانات کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں چہہزار تین سو چودہ جونئر لیکچرز کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں طلبہ اپنے ہال ٹکٹ بورڈ کی ویب سائٹ سے حاصل کر سکتے ہیں تعلیمیاتہ و ہنرمند بیروزگاروں کو ملازمتوں کے بہتر موقع پرہام کرنے تلنگانہ مانارٹیز فینانس کارپوریشن نے ایک ٹریننگ و پلیسمنٹ ادھارے کے تاؤن سے پروگرام شروع کیا ہے کارپوریشن کے صدر دفتر حج ہاؤز دامپلی میں اس سلسلے میں تقریب منقلت ہوئی حکومت کے مشہیر پر آئے اخلیتی مور ایک اے خان صدر نشین اخلیتی کمیشن محمد خمر الدین ڈیریکٹر اخلیتی بہبوش شاہنواز قاسی کارپوریشن کے منیجنگ ڈیریکٹر عبدالوحید وغبوٹ کے صدر نشین محمد سلیم و دوسرے اہددار بھی اس موقع پر موجود تھے ایک اے خان نے کہا کہ اس پروگرام کے ذریعے اخلیتی بیروزگار نوجوانوں کی رہنمائی کی جائے گی ان کی پیشاوارانہ صلاحیتوں کو ابھارا جائے گا اور انہیں انٹرویوز کے لیے تیار کیا جائے گا اے کے خان نے اخلیتی نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اس سے استفادہ کرے پروگرام میں 160 نوجوانوں نے اپنے نام ریجسٹر کروائے تربیت و رہنمائی کے لیے جس ادارے کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اس کا خرچ کارپوریشن برداش کرے گا ٹیکنیکل و نون ٹیکنیکل ہر دو شبجات میں طلبہ کی رہنمائی کا کام شروع کیا گیا ہے ربنا سمبلی آقودپورا سید احمد پاشا خادری نے زونرل کمیشنر بلدیا سری نواز رڈی آجے چمسی کے عالی عہدداروں کے علاوہ عراقین بلدیا کے ساتھ دبیرپورا گنگا نگر رحمت نگر یشرب نگر مولا کا چھلہ و دیگر محلجات کا تفصیلی دورہ کیا اور ان علاقوں میں دو روز قبل کی شدید بارش کی وجہ سے عوام کو ہونے والی مشکلات سے واقف کر گیا انہوں نے بتا کہ شدید بارش کے دوران نالے ابلنے کی وجہ سے کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا لیسے عوام شدید متاثر ہوئے انہوں نے بتا کہ نالوں کی صفائی کے کاموں میں سوس ربی اور نالوں کی توسی کے کاموں میں تیزی نہ لانے کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں رک نسبنی نے بتا کہ تقریباً دس کروڑ روپے کے کاموں کی تجاویز منظور ہو چکی ہیں بلدیا کے اندرونی رکاوٹوں کی وجہ سے یہ کام زیر التوا ہے جس سے تکمیل کرنے پر زور دیا جائے گا احمد پاشا خاتری نے بتا کہ تلاب کٹا ریلویٹ ٹریک کے علاقے کو کچھرہ ڈھم کرنے کا ٹھیکانہ بنا دیا گیا ہے جسے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس سے تلاب کٹے کے عوام کی صحت کو سنگین خطرات لہاق ہیں زنرل کمیشنر نے بھی نالوں کے ابلنے سے عوام کو درپیش مشکلات کا اطراف کیا اور ماہ جون سے خبل اس مسئلے کی مستقل یک سوئی کا تیہ خون دیا دویرپورا بلدی ایریے میں دویرپورا نالے سے گنگا نگر تک جو نالا ہے اس کا آفیسروں کے ساتھ معاینہ کیا گیا مین پرابلم یہاں کا یہ ہے کہ پرسنے جو بارش ہوئی اس میں گھروں میں جو پانی گھوز گیا اور نالوں کا مسئلہ ہے نالا اور نالے جو سو اور فلو ہو کے گھروں میں پانی آ گیا ایک عرصے سے یہ لوگوں کے مشکلات ہے زونل کمیشنر سکلاب کے ساتھ اور ہمارے اسی انجینئر ہیں اسی پروجیک اور دیگر انجینئر اور ڈیپٹی کمیشنر بلدیا کے کے ساتھ یہاں پر تفصیلی دورے کر کے بتا دیا گیا ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھاؤنی نگر کے پاس اور تلاب کٹے میں بھی پرسن پانی گھروں میں گزیا تھا یہاں بھی بتائیں نالوں کو ڈیسلٹنگ کرنے کے لیے اور یہاں کے نالوں کو وینڈ کرنے کے لیے یہ بھی اسٹیمنٹ تیار کرنے کے لیے بتا گیا یہ ریلوے ٹرک تلاب کٹے میں ریلوے ٹرک کے پاس گاربیج پڑا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم تھا آپ یہاں کے مقامی لوگوں سے معلوم ہوا کہ پورا کچھرا تلاب کٹے کا لاکھیں یہاں دالتے ہیں میں اس کے لیے کوشش کروں گا تلاب کٹے میں اتنی گندگی کہ لوگوں کو بیمہ مبتلا کرنے کے لیے یہ گاربیج کا اس پارٹ نہیں بن سکتا نہ اس کو بنانا چاہیے ہم آلٹرنیٹ مقام دیکھ کے بدیا میں کوشش کر کے اس کو یہاں سے منتقل کرنے کے لیے کوشش کریں گے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے انسانوں کے صحت کے لیے اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی اور کچھ چھوٹے موٹے کام تھے اس کے بھی نشاندے کی گئے اس کی منظوری کے لیے بھی بتا گیا ہے انشاءاللہ ایک پندرہ دن کے بعد اس کی ریوی کومیٹی رکھیں گے جس کے کام ہوئے کتنے نہیں ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ باری سے پہلے کچھ ایسا کام ہو مجلس کے رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اپنے دفتر پر حلق اسمبلی ملک پیٹ کے تہل سیدہ آباد منڈل سے تعلق ہٹنے والے مستغفرات میں سی ایم ریلی فنڈ کے دس اور شادی مبارک کلیان علشمی کے ایکیس چیک حوالے کیے مجلس کے رکن اسمبلی نے کہا کہ خیادت کی عظیم کامیابی ہے جن کی ہدایت پر حلقے میں یہ چیکس تقسیم کیے گئے ہیں مخام عوام نے احمد بلالہ کی مسائق کا شکریہ ادا کیا جن کی دن رات محنت کے سبب حکومت سے یہ رقم کی امداد منظور ہوئی سیدہ آباد منڈل کے تحصیل دار اور دوسرے عہددار بھی اس موقع پر موجود تھے تیلنگانہ پبلی سرویس کمیشن کے تحت منتخب ہونے والے سائنس مضمون کے اساتذہ کے تخرور کے بعد ان کو آتھارٹی لیٹر نہ دینے پر سرویس کمیشن کے روبرو دھرنا منظم کیا گیا مداثرہ اساتذہ کا کہنا تھا کہ تخریات کے معاملے میں دیگر اساتذہ آدالت سے رجوع ہو�نے پر انہیں آتھارٹی لیٹر دے دیا گیا ہے ان کا کہنا تھا کہ انہیں صرف آتھارٹی لیٹر نہیں دیا گیا اساتذہ کا کہنا ہے کہ سرویس کمیشن پر بھروسہ کرنے پر ان کے ساتھ نائنصافی کی جارہی ہے ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں جل سے جل آتھارٹی لیٹر دیا جائے موسیقی موسیقی ہم لوگ بھی شاید کوٹ کو جاتے تھے ہم لوگ اس ٹی ایس پی ایسی پہ بھروسہ کر کے آج یہاں پر کھڑے ہیں اور جو ٹی ایس پی ایسی پہ نہ بھروسہ کر کے کوٹ کو گئے وہ لوگ آج جوب کر رہے ہیں ہم ٹی ایس پی ایسی پہ بھروسہ کرنا کیا غلط ہے کیا ٹی ایس پی ایسی ہم کو ہماری جوب دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے آٹی حکام کی طرح سے خواہیت کی خلاف فرضی کے تحت چلائی جانے والی خان کی بسوں کے خلاف کریک ٹاؤن جاری ہے خرطبات کے آٹی حکام نے منگل کو مختلف مقامات پر تلاشی مہم انجام دیتے ہوئے چھے بسوں کو ضب کر لیا حکام نے خان کی بس مالکان کو خواہیت کے خلاف بسے چلانے پر سخت کاروائی کا انتباہ دیا ہے رنگاریڈی کے آپکاری شعبے کی انفورسمنٹ ٹیم نے بڑی مقدار میں گانجے کی منتخلی کو ناکام بنایا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر پاون کمار نے بتا کہ خان کی بسوں کے ذریعے وشاکہ پٹنم سے یہ گانجا منتخل کیا جا رہا تھا ایل بی نگر اور خطب اللہ پور کے پاس تلاشی مہم کے دوران تقریباً پچاس کیلو گانجا زب کیا گیا انفورسمنٹ ٹیم نے سلسلے میں چھے فرات کو گرفتار کیا ہے اسسسٹنٹ کمیشنر پاون کمار نے خان کی بس مالکان کو انتباہ دیا کہ اگر گانجے کی سمگلنگ کے لیے خان کی بسوں کا استعمال کیا گیا تو سخت کاروائی کی جائے گی دوسری طرح والاپور پولیس نے ممنوع گھٹکے کی تیاری کے کارخانے کا پردہ پاش کیا ہے پولیس نے بتا کہ سلطان پور دی ہاتمی با خبر اطلاع ملنے پر آواد بن حمید کے گھر پر دھاوا کیا گیا جہاں حسین نام شخص نے غیر قانونی طریقے سے گھٹکہ تیاری کا کارخانہ کھول رکھا تھا بتا گاہ گر ارادستان سے ورکر سلا کر گھٹکہ تیار کیا جا رہا تھا پولیس کے مطابق چھے جنوری سے اس کارخانے میں گھٹکہ تیار کیا جا رہا تھا پولیس نے تیت ساں پینتیس لاکھ روپے کا گھٹکہ اور دوسرا سامان سب کر دیا ہے ٹانس فورس پولیس نے ایکیز جنوری کو لنگرہوز پولیس حدود میں دو خواتین کے سنسنے خیص ختل کے مومے کو حل کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ہے کمیشن پولیس انجنی کمار نے میڈا سے بات کرتے ہیں بتایا کہ جیچنسی میں جاروکش کی طور پر خدمات انجام دینے والے انکورگری کو گرفتار کیا گیا انجنی کمار نے بتایا کہ ایکیز جنوری کو ملزم کنچنباک کے داتونگر میں واقع کمپورن میں مینوشی کے لیے گیا تھا جہاں اس کی ملاخہ دونوں مختول خواتین سے ہوئی اس نے دونوں خواتین کو یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس روحانی طاقت ہے اور اس نے دونوں خواتین کو کچھ ویڈیوز بھی بتایا بات ہی خواتین کے پاس موجود زیورات دیکھ کر اس کی نیت بدل گئی اور اس نے دونوں خواتین کو پوجا کے بہانے سنسان مقام پر لے گیا اور وہاں وزنی پتھر سے حملہ کرتے ہوئے دونوں کا قتل کر دیا مختول خواتین کے شناخ یادمہ اور سمیترہ کی حیثیت سے کی گئی کمیشنر پولیس نے بتا کہ سنسن قیض زہر قتل کے مومے کو ایک ہفتے کے اندر حل کیا گیا ہے اس کیس کے ایک سوئی میں ٹاکس فورس انسپیکٹر غٹو ملو کی نگرانی میں سب انسپیکٹر دورکارون نے بھی اہم رول ادا کیا کمیشنر پولیس نے ٹاکس فورس انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر کی سیٹائش کی ہے جوبلے ہیلز کرشنالگر کے ونکڈ گری چوراہے کے پاس پرسرار دھماکے کی وجہ سے سنسنی اور خوف و دہشت دیکھی گئی سمجھا جارہا کہ سکراب کے سامان میں دھماک آوا لیکن ابھی اس کی تصدیق نہیں کی گئی اس واقعے میں مانک راہو نامی ایشیا شدید طور پر چھلز گیا جسے دھماکہ نہ منتخل کر دیا گیا ہے اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے دھماکے کے فوری بعد پولیس اور کلوس ٹیموں نے مخام واقع کا مینہ کیا دھماکہ کیس نوعیت کا تھا کس وجہ سے ہوا اس کی تحقیقات چاری ہے جس مخام پر دھماکہ ہوا وہاں کے مکینوں اور دوسرے افراد سے بھی پوچھتات کی جا رہی ہے مصروف علاقے میں اس دھماکے سے ہوئے وجہ سے کافی خوف و دہشت دیکھی گئی ہے چنانگوٹہ کمار واری میں شراب پینے کے بعد ایک نوجوان کی مشتبہ طور پر موت واقع ہوئی ہے تحصیلات کے مطابق 26 سالہ وجہ کمار نے اپنے مکان کی چھت پر مینوشی کی تھی اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گیا اسے عثمانیہ دوا خانہ منتقل کیا گیا لیکن وہاں اس کی موت واقع ہو گئی چنانگوٹہ پولیس نے ایز اج کیا ہے مختلف زاویوں سے اس کی تحقیقات جاری ہے ایبٹس پر واقعے گرامر سکول کے روپر روپ گاڑی میں اچانک آگ لگ جانے سے سنسنی دیکھی گئی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیٹ کمیل نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر خواب اپایا اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی چینل اقصان نہیں ہوا ایبٹس پولیس مصروف تحقیقات ہے ٹی وی ٹیور چوراہ پر میٹرو سٹیشن کے نیچے سیٹھوین بس ٹیور نے انتہائی لاپروہی سے بس چلاتے ہوئے ایک موٹر سیکل سوار کو ٹکر دیری جس سے بائک سوار سخمی ہو گیا ملک پیٹ پولیس نے بتایا کہ بس ٹیور کی لاپروہی کی وجہ سے حادثہ پیش آیا جو مقام واقع سے فرار ہو گیا تھا پولیس نے فوری طور پر ایمبولنس سرویس کے ذریعے زخمی 38 سالہ جانی پاشا کو دواخانہ منتخل کیا پولیس نے شام کے اخواد میں پاشا نامی مفرور بس ڈائور کو گرفتار کر لیا ہے واضح ہے کہ سکندر آباد بس ٹیانڈ کے پاس بھی سیٹھوین بس کی ٹکر سے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے دویرپورہ پولیس ٹیشن کے حدود میں ڈی سی پی سالزون امبر کشور شاہ کی قیادت میں تلاشی مہیم انجام دی گئی بتا گیا کہ اس کارڈن سرچ کے دوران فرط نگر اور دوسرے آس پاس کے علاقوں کا آہاتہ کیا گیا پولیس کے مطابق شام سالے پانچ بجے سے رات سات بجے تک یہ تلاشی مہیم انجام دی گئی اس تلاشی مہیم کے دوران پولیس کی طرف سے مختلف اشیاء زب کی گئی ہے جس میں ہربل پروڈکس کے چھے کارٹون بھی زب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ دس روڈی شیٹرز اور اس کے علاوہ دوسری سامان کو بھی زب کیا گیا درکار دستاویزات نہ ہونے پر دو یعنی کہ چوریانوے ٹو ویلرز اور چار آٹوز کو زب کیا گیا ہے پولیس نے اس سلسلے میں مزید تحقیقات چرو کر دی ہے اور جنکی ان کے پاس دستاویزات نہیں ہے ان کی چانچ کی جا رہی ہے دبیر پورا پولیس ٹیسن لیمٹ میں فرہت نگر علاقے میں کارٹن سرچ پروگرام سام میں کنڈکٹ کیا گیا اس پروگرام میں لوکل آفیسرز کے ساتھ ساتھ ایک سو بیس جوان دوسرے ڈیویزن سے بھی آ کر پارٹسپیٹ کیے اس پورے پروسس میں نائنٹی فور ٹو ویلرز جن کے پاس کی کاغذات صحیح نہیں پائے گیا ہے چار تھری ویلر اس کو جفت کیا گیا ہے اس کے کاغذ کی جانچ پر تال چل رہی ہے دس راؤڈی سیٹرز کو بھی چیک کیا گیا دو ویگا باؤنز چیک کیا گیا اور ساتھ ہی چھے کارٹون ایک ہرول پروڈکٹ کا بھی پکڑا گیا جس کی بھی ہم جانچ کر رہے ہیں اس کی کیا ستتہ ہے آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر تالتے ہیں آیودیا میں بابری مسجد کی ارازی پر حکومت کا دعویٰ عام انتخابات سے قبل عدالت میں سیاست کو داخل کرنے کی کوشش بیرستر اویسی کا شدید رد عمل بائیسن پولو گرانڈ پر نئے سیکرٹریٹ کی تعمیر کے لیے رہموار مرکز حکومت کو فیصلہ لینے کے اختیار ہائی کورٹ کے عبوری احکام جاری کسانوں کو منافع بشت حیمت فراہم کرنے سے ہی فائدہ ہوگا فصل بیمہ سکیم کارپوریٹ کمپنیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے جنوبیم ویاستوں کا کسان کانگریس اجلاس لنگرہوز موسیٰ ندی میں دو خواتین کے سنسنی قیس خطیقہ مومہ حل جیچنسی کا جاروب کش ملاسیم گرفتار بالاپور میں گھٹکا تیاری کے کارخانے کا پردہ فاش بھاری مقدار میں ممنوع گھٹکا زب رنگارڈی آپکاری انفورسمنٹ شعبے نے غیر خانونی کانجے کی منتقلی کو بنایا ناکام اور جوبلی ہلز میں پرسرار دھماکہ ایک شخص شدید جھلز گیا علاقے میں خوف و دہشت اسے کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ